موسیقی کے بھی دور میں results نے آئے if we can agree کہ تعلیم کا میار اس ملک نہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا targets کیا ہوتے ہیں target وہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ خود اطماد ہو پڑا لکھا ہو اس کو اپنے محول کے بارے میں جانکاری ہو اس کو باہر کے محول کے بارے میں جانکاری ہو اس کا دماغ کھلا ہو روشن خیال ہو and he should have a good sense about his roots his history, his geography, his religion his persona, he should be a happy well educated boy اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو mathematics میں ہو, science میں ہو آپ کو پتہ ایک میار ہوتی ہے دنیا میں ہوتی ہے ہمارے ملک میں کبھی نہیں ہوئی یہ آپ کو بھی بتائیں مجھے بتائیں خاص طور پر low atop کے schools میں لیکن آپ کے زمانے میں بھی نہیں رہی وہ results ہمیں schools میں نہیں نظر آئے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ results کب نظر آئیں گے I truly believe کہ جب یہ تمام جماعتیں جتنی بھی کون آرٹسٹ اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کو ہٹا کے ایک نئی پود آئے گی جو ہمارے انشاءاللہ تالہ یوت میں سے نکلے گی student unions بنیں گے مضبوط ہوئیں گے ان میں آپ جیسے لوگ اور intellectuals بات کریں گے اور ایک نئی لیڈرشپ امرج ہوئے گی جو گراسروپ لیول سے کام کرتے ہوئے اپنی ٹیم بناتے ہوئے الیکٹ ہوئے گی جب جمہوریت کو اجازت ملے گی ملک میں چلنے کو تب شاید سلسلہ صحیح ہو it will take time i'm not taking shortcuts آپ نے funding کی بات کی funding کیوں نے کبھی اس لیے نہیں کی کہ ہمارا سارا fund جو ہے وہ کسی اور سیکٹر میں چلا جاتا ہے maybe defense میں جاتا ہو اور یہ depend کرتا ہے کہ اس ملک کی leadership کیا ہے جماعت کی leadership کیا ہے آپ کی priorities کیا آپ کا vision کیا ہے آپ اس ملک کو یا صوبے کو کس طرح کے چلانا چاہتے ہیں کبھی ملک میں priority تعلیم رہی نہیں ہے کبھی نہیں رہی جی اس لیے کہ two point two percent ہمیں maximum ملا ہے آج تک ان باسٹ سالوں میں which is shame shameful اور میں یہ آپ کے سامنے admit کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی شرمناک بات ہے لیکن دیکھیں میں یہ وفاقی حکومت کی بات ابھی حل کی طرف جائیں گے کالر موجود ہوں گا اسلام علیکم جی اسلام علیکم نادیا والیکم اسلام جی کون بول رہی ہے میں عائشہ حامد بات پہ رہی ہوں لہور سے جی عائشہ جی سب سے بڑا سوال جو ہے جو اسی ناتے سے جو ابھی فرمایا میاں عمران مسعود صاحب نے جی ان کی حکومت میں پجاس ملین روپے مقتصص کیے گئے تھے لٹرسی کے لیے موجودہ حکومت نے اس کو ایک ملین پہ لے آئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے حکمران اور لیڈر واقعی اتنے illiterate ہیں آج لٹرسی دے پہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ یہ رائٹنگ آن دو وال نہیں پڑھ سکتے کہ ایک انپرڈ اور جاہل پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے کیا وہ اتنے خودگرد اور وہ اتنے غدار ہیں ہمارے قوم کے ہمارے لیڈر ہمارے پولیٹیشن ہمارے صدر ہمارے پرائم منسٹر جتنے بھی رہ چکے ہیں کہ انہوں نے اتنا کم بجٹ ہمیشہ اپنی ہر حکومت میں اتنا کم بجٹ وہ دیتے ہیں تاکہ جان کے اس ملک کو نقصان پہنچے یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ ہر ایک کے ذہن میں ہے ملکل ہر ایک کے ذہن میں آئیشہ ہم نے تو بی اے کی شرط لگائی تھی لازمی مہمبرز کے لیے اب تو اس حکومت نے وہ بھی شرط ختم کر دی لیکن بی اے میں پڑھایا کیا جا رہا ہے سن تو لے نا ہمیں بات سنیں پڑھایا جا کہا رہا ہے میں تو پرائمری اور سیکنری کی بات ہی کروں میں جو میڈم محترمہ نے جو کال کی میں ان کی بات سے گریہ کرتا ہوں دیکھیں اس وقت بڑی فرسٹریشن ہے عوام میں اس لیے کہ ماں باپ جو ہیں بچوں کو آلہ سے آلہ سکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں بڑے پڑھ لکھ جائیں اور ڈاکٹر بن جائیں انجینئرز بن جائیں لیکن اس گھسے پٹے نظام میں جس کی آپ ابھی جس کا ذکر کر رہی ہیں اسی گھسے پٹے نظام ہم نے ڈاکٹرز بھی پروڈیوز کی ہیں انجینئرز بھی پروڈیوز کی ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ میجر کرنا چاہتی ہیں قولیٹی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب اگر آپ قولیٹی کو میجر کرنا چاہتی ہیں تو پہلے قولیٹی کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ قولیٹی کیا ہے لیکن ابھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج آپ کا جو سو سال پرانا ہے گم انڈ کالیج یونیورسٹی آپ کی سوا سو سال پرانی ہے فارم انڈ کرسٹن کالیج آپ کے کنیڈ کالیج آپ کا یہ بے شمار وہ ایسے یہ وہ مشینری سکولز اور کالیجز تھے میہا صاحب do we want to produce a society of robots جہاں پہ لوگوں کو سوچنے کی جو ایک سوچنے کی اور ڈسکس کرنے کی ڈیبیٹ کرنے کی اور خود ایک consequence تک آنے کی اس کا جو شعور ہے وہ ہی نہیں سکھایا جا رہا ہم تو چاہتے ہیں کہ values کی بات ہوں بچوں کو concepts بتائے جائیں بچوں کو culture کے بارے بتائے جائیں اپنے مذہب کے بارے بتائے جائیں لیکن معاف رکھئے گا کہ میارے تعلیم انگریزی بولنے سے نہیں میرے بیشہ کب صحیح کہ ہم لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں جو فرفر انگریزی بولے میں کہتی ہوں اگر آپ ایک کرکیولم بنائیں آپ کے دس سسٹم بھی ہوں اس ملک میں اس میں ایک کرکیولم ہو اس کے ساتھ سکولز میں جو اور اس کے علاوہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھائیں اگر وہ سولجرز بنانا چاہ رہے ہیں یا مولوی بنانا چاہ رہے ہیں یا جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ بے شک مادری زبان میں ہو پنجابی میں ہو سندھی میں ہو بلوچی میں ہو اردو میں ہو انگلیش میں ہو فرانسیسی میں ہو لیکن ہو تو سہی نا جو آپ چیز سکھا رہے ہیں وہ تو میار کی ہو نفرت تو نہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو ٹھیک ہے وہ آپ کی بات بلکل بجائے ہیں لیکن پاکستان میں اس وقت ایک ہی کرکلہ ہے پورے پاکستان میں let me correct you on this آپ کے تمام سرکاری سکولوں میں چاہے جتنے بھی آپ کے سوبے ہیں چاروں سوبوں میں AJK میں فاتہ فانہ جہاں بھی سرکاری سکول ہے ایک آپ کا tent Times Book جاتا ہے جی ایک ہی جاتی ہے لیکن جو میرے بیٹے کا سکول ہے اور میرے درائیور کے بیٹے کے سکول اور پھر میرے کی میرے کیمہ من کے بیٹے کے سکول اور پھر میرے میکا پارٹس کے بیٹے کے سکول سارے سکولز میں فرق ٹیکس بک جی میں بتاتا تھا جو ہے اس ملک میں میں جاریٹی of اسکول سسٹم میں وہ ایک نظام ہے اب آپ آ جائیں پرائیوٹ سکولوں کی طرف آپ کے جو یہ سکول سسٹمز جہاں پر او ای لیول پڑھا جاتا ہے وہ اس سے ہماراں کوئی تعلق ہی نہیں گورنمنٹ کا اس سے محکمہ تعلیم کوئی تعلق ہی نہیں وہ اکسفورڈ کیمبریج ایڈ ایکسل بورڈ ان کے امتحان باہر سے ہی آتے ہیں پرچے اور یہاں سے حل کر کے پرچے باہر چلے جاتے ہیں سو گورنمنٹ اس گوٹ نو لنک میں سرکاری سکولوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سرکاری سکولوں میں ایک ہی نظام ہے یہ نظام انگلیش میں چلا جاتا ہے جب آپ پرائیوٹ سکول میں چلا جاتے ہو لیکن وہ پڑھاتے ہماری بکس ہیں تو اس ملک میں جو نظام ہے جو کریکلہ ہے وہ ایک ہے اب ایشو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ طبقاتی نظام پیدا کر دیتے ہیں بچے جو ہیں وہ امیروں کے جاتے ہیں غریبا کہ سرکاری سکول میں جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بند کر دیں ایک نظام کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر میٹرک کو عام کر دیں پھر ہم او لیولز بند کر دیں ای لیولز بند کر دیں امریکن ہائی سکول سسٹم اس کو بھی ہم بند کر دیں اور ہم انہیں کہیں بھائی پرائیوٹ والو صرف میٹرک کا سسٹم لگا دو سرکاری سکول جو اس وقت 63 ہزار کی جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے وہ سارے سٹرکلی اردو میڈیم سکول ہیں اس میں تو یہ پرابلم آ جائے گا پھر کہ سرکار پر اعتبار نہیں ہے کسی کو مجھے تو اعتبار نہیں ہے میرے بیٹرک کو میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں اس وقت محکمہ تعلیم سرکار کی ساخت بڑی خراب ہے لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے سرکاری سکولوں میں وہ کہتے ہیں بھئی سرکار میں ایپسنٹیزم ہوتا ہے یہاں پر ٹارٹ میں بچے بیٹھتے ہیں اور یہ میرے والد کے زمانے میں ایسا نہیں تھا ہا نہیں اس وقت تو میار بہت اچھا تھا اور اس میں گارمنٹس فیل ہوئی ہیں میں آپ سے اس بات پر اگری کرتا ہوں بٹ وی نیڈ ٹو ڈو سامتنگ دیکھ اس میں حل یہ کمیٹمنٹ چاہیے ایک ٹوٹل آپ کو ریفارم چاہیے ایک ٹوٹل ویژن چاہیے جس سے آپ ایک ایسی پولیسی بنائیں جس کو اب لاو بنا دیں یہاں پر اس ملک میں اتنی زیادہ نیشنل ایڈوکیشن پولیسیز بنی ہے کہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے پھر ہمارے آڑے آجاتا ہے اپنا مذہب کی کچھ ایسی باتیں آجاتی ہیں پھر شیعہ سننی کی ایسی باتیں آجاتی ہیں پھر ایسے کلچر کی بات آتی ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے کرسٹنز جو ہے وہ بچارے اسلامیات پڑھتے لیں ایک سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی اسلامیات اپنے گھروں میں پڑھاؤ ماں باپ جو خود مذہبی تعلیم دیں سکولوں میں پڑھاؤ ہی نہ ایک سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ پنجابی میڈیوم آف انسٹرکشن آپ کر دیں اب اردو is a national language اب سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے انٹیری سندھ میں اور کراچی میں اور دی پڑھاتی ہیں اور فرنچر میں پشتو پڑھاتے ہیں سندھ میں تمام تپکے کے لوگ سندھی بولتے ہیں ایک پنجاب میں میں دیکھتی ہوں کہ ہم پنجابی جو ہیں بہرہالا that's a different debate پنجابی پر I want to do a different program انشاءاللہ someday لیکن آپ کے خیال میں ایک تو commitment بڑھائی جائے funding بڑھائی جائے teachers teachers are the most important people teachers training بڑی important ہے اور teachers کی تیاری اس کو بی اید اس کا ایم اید pre-service in-service وہ اس پہ بڑی آپ نے break پہ جائیں گے ناظرین جو ہمارے واقعی میں جہادی ہیں اس وقت soldiers ہیں جو اس ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور انشاءاللہ لائیں گے ہمارے اساتحظہ ان کے بار میں بات کریں گے میاں عمران صاحب سے